بسم اللہ الرحمن الرحیم میں غلام عمدہ دربات کر رہا ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نہیں رہے ہیں آج ہمیں ایک وقت جو پاکستان تیہ کے انصاف کا جلسہ تھا اسے ابھی ہم واپس آ رہے ہیں تو میڈیا پر کبھی ساری ریپورٹس چل رہی ہیں کہ ہراستے کھلو ہوئے تھے یا چودہ بندے تھے جلسے میں یہ پاندرہ بندے تھے تو ان چیزوں کے بارے میں ہم تین چار نقاط پر آپ سے بات کریں سب سے پہلا تو جب ہم یہاں سے نکلے ہیں اپنے علاقے ہڑپا سے تو ہم نے جا بجا دیکھا ہے کہ پولیس نے ہر دیلے کی پولیس نے راستے میں ناکے لگائے ہوگے تھے اور لوگوں کو روک روک کر پوچھ رہی تھی اور بڑی سختی سے لوگوں کی اس کو روپ نہیں کی جا رہی تھی کہ کوئی بندہ جو ہے وہ جلسے پہ جانے والا بن جائے تو اس کو رکا جاتے ہیں راستے میں ہر جو ڈسٹرک ہے اس نے راستے میں ناکہ لگائے ہوا تھا اور وہ کیونکہ مارے کھا کھا کہ پاکستان تحریک انصاف والے بھی کچھ سیانے ہو گئے ہیں تو انہوں نے بھی کوئی کسی قدم کا جھڑا نہیں لگایا ہوا تھا کوئی بیندر نہیں لگایا ہوا تھا تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی لوگ جلسوں پر جاتے ہیں تو وہ کافلوں کی صورت میں جاتے ہیں لیکن یہ تحریک انصاف کی جو جلسیں ان کا سسٹم یہ ہے کہ لوگ بیچارے کافلوں میں نہیں جا کتے لوگ اکیلے کوئی ہے کاری پہ دو کاری پہ تو لوگ اس طریقے سے وہاں پر جلسے میں جا کر پہنچے ہیں اور جب ہم جلسے میں انٹر ہونے لگے ہیں لہور میں تو لہور کو بھی جگہ جگہ سے بند کیا گیا تھا اور آگے سے کنٹینر لگایا ہوئے تھے ابھی میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہا تھا کہ پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے رکھتے کھول دی ہیں ابھی رات کے دس بات چکے ہیں میڈم صاحبہ جا کر پریس چیک کروالیں آپ کا جو گوگل میپ ہے وہ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے رکھتے بند ہیں اور جنگ روڈ سارا بند ہیں اور دوسرا جو ہے ہم کھول دیکھ کے آئے ہیں کہ راستے میں اپنی طرح کنٹینر لگایا ہوئے ہیں ابھی ہم نے چالیس کلو میٹر لاہور سے تیہ کیا ہے ہمارے دو سے تین گھنٹے لگ چکے ہیں اور ابھی تک جو راش ہے وہ ختم نہیں ہو رہا تو آتے ہیں جلسے کی طرف جب ہم جلسے گاہ میں انٹر ہونے لگے ہیں وہاں پر کچھ پولیس کا رویہ ٹھیک تھا کہ انہوں نے چیکنگ کی اور اور کے بعد ہمیں جلسے میں جانے کی ایجادت دیا وہاں پر ایک اور کہانی ہے کہ پولیس باہر تو موجود تھی لیکن جلسے میں کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں کی گئی تھی پاکستان تحریکین صاحب کی جو بھی لیڈر شیپ ہے جن میں آپ دیکھ لیں کہ احمد صاحب بچہ صاحب ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور اس کے علاوہ بیریسٹر گوھر صاحب ہیں اس کے علاوہ درچات جگل ہیں جو پارلیمانی لیڈر ہیں کسی قسم کی ان کو کوئی سیکورٹی پولیس نے پروائیڈی نہیں کی تھی بہت کیونکہ رات کو جو جلسے کائنوں تھی ہے وہ بہت لیٹ ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے جو انتظامات کرنا وہ بہت مشکل ہو گیا تھا وہ تو ان لوگوں کی حمت ہے کہ وہ کہیں کہیں سے ایک کنٹینر پکڑ کے لائے ہیں اور پرسیوں کا رینج کر دیا اور لائٹ اور ساؤنڈ کا رینج کر دیا اس کے بارے میں بھی تھنا ہے پھر صبح 11 بجے تک ان کی جو لائٹیں ہیں اور پرسیاں ان کو روک کرتا گیا تو ان چیزوں میں اور خواہ طور پر جس چیزوں میں مجھے زیادہ پریشان کیا ہے کہ نہ کوئی عام عوام کی نہ کوئی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی کسی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں چیز یہ تو اللہ تعالیٰ کا خاص قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ناکشکوار باقی سے بچا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے یہ سارا جو جلسہ ہے تو رامن طریقے سے ہو گیا ہے ہاں باقی ہم آتے ہیں لوگوں میں تعدار اور اس طرح کے جلسے میں جلسے میں لوگوں کا جذبہ اتنا تھا کہ صبح صبح پین بجے کا ٹائم دیا ہوا تھا آج درجہ ہرارہا تھا وہ چالیس کی قریب تھا سورج آگ بچھا رہا تھا ایسا میں محسوس ہو رہا تھا جہاں سے میئی اور جون کا بھی تھا وہ تو لوگ پانی خریدتے رہے ہیں اور پانی پیتے رہے ہیں اور جلسے کا ٹائم دلارہا ہے اور اتنا جذبہ تھا لوگوں میں اتنا جذبہ تھا کہ لوگوں کی تعداد کا مشکل ہے آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں جو رنگ روڑ ہے یہ اوپر جو فلائی اوور ہے اس کے اوپر بھی لوگ ہی لوگ سے گاڑیوں کی اندرہ نہیں ہو رہی تھی اور اتنا جذبہ لوگ آئے ہوئے تھے جن کو درنگنا مشکل ہے اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے تھے پاکستان طریقے صاحب کی پوری لیڈرشپ آئی ہوئی تھی اور میں سونا تھا کہ اتنا ساران صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ باکستان طریقے صاحب والے عمران صاحب کو کی ریا ہے ریای کی بات کر رہے ہیں وہ بھائی جان ریای کی بات ہی کریں گے نا ان کے اوپر آپ نے مختلف قسم کی قصد بنائے ان کو صداد دل بھائی وہ تو سارے قصد ختم ہو چکے ہیں اب ان کے اوپر کیس تو ہے نہیں آپ نے ایسا ہی سکھا کے رکھا ہوا ہے تو اس چندرے میں خاص طور پر پنجاب حکومت سے جو ہے وہ لوگوں کو سکھوٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے آپ کی تحریک انصاف سے مشکلی ہو گئی لیکن یہ جو لوگ آئے ہونے جلسے میں یہ تو آپ کی اپنی امام ہیں ان کو سکھوٹی دینا آپ کا حق مندہ تھا ان لوگوں کو بھی کوئی سکھوٹی نہیں دی گئی اور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ہماری جو انتظامی ہے تو کام ہی یہی دی جائے گیا ہے کہ لوگوں کو جلایا جائے دھمکایا جائے اور لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا جائے باقی بہت ہی زبردست کی طرف جلسہ ہوا ہے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور لوگوں کا جو جو شو فروش ہے وہ دیتی نہیں تھا تو باقی جو جلسے کے انتظامات ہیں وہ وقت کی قلت کی وجہ سے وہ جیسے جلسوں کے انتظامات ہونے چاہیئے وہ اس طرح کے انتظامات نہیں تھے اللہ تعالیٰ ہر کی ذکریت میں فرقہ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ بہاندھنا سکھوٹی اللہ تعالیٰ